پاکستان بنام کینیا میچ نمبر فور مانچسٹر کا گراؤنڈ اور ٹاس کا ہو گیا ہے سمیں پاکستان کپتان نے مانگا ہے ہیڈ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ کینیا کے کیپٹن نے ٹاس جتھ کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور اچھا روٹل سیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ڈیڈ پیچ پر بارڈز کی کافی دھرگت بنائی جاتی ہے یہاں پر ان کے کھلاڑی تو بہت ہی شاندار ہیں کینیا کے لیکن یہ ٹیم شاندار نہیں ہے یہ ٹیم بھی پاکستان کو بیٹ کرنے کے لائک ہے ڈبل سو تھری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نیپال آسٹریلیا کی ٹیم جیسے ہیڈ ٹیم کو ہرا سکتی ہے یہاں پر امپیرز میدان میں اترتے ہوئے پاکستان کی ٹیم فیلڈنگ میدان میں اترتے ہوئی اور ان کے اپنر بلے باز آ چکے ہیں گریز پر تو یہ اوبندو ہمس رینک کے سامنے ہے اوبندو فائیو فور ٹری ٹو وان ایک گو تو یہاں پر دوبارہ پاکستان نے ہمس نین کے ہاتھوں میں دی ہے گیند بابا رزم کیپٹن جو پاکستان ٹیم کے ہیں لاست بار بھی انہوں نے فائیفر لیا تھا تو پھر اب دوبارہ اس پر وشواس کر رہے ہیں پھر یہاں پر اگر شارٹ پچ کرو گے تو بہت مار پڑنے والی ہے کیونکہ یہاں ڈیڈ پچ پر شارٹ پچ نہیں چلنے والی شارٹ پچ گیند دی ہے اور اسے پل کر دیا ہے بھائی پیچھے لیک سائٹ کے جانب سے فیلڈر کے پاس کوئی موقع نہیں کہ اس کو روک پائے میں نے کہا تھا پہلے ہی شارٹ پچ ڈیلیوریز کرو گے یہاں پر ڈیڈ پچ فلینڈر میں تو آپ کو صرف باؤنڈریز ہی ملیں گی وکٹ کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک بار پھر محمد سینڈ سیدھی گیند کرنا جا رہا ہے باؤنسر کیا ہے اور یہاں پر اس نے کھیل دیا ہے سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں صرف ایک رنز ہی ملے گا دو کی مانگ کی تو پھر آپ کو آؤٹ کروانے کے لائک ہی ہوگا تیسری گیند کرنا جا رہا ہے محمد سینڈ آرے بھائی نو بال کر دیں یہ بھائی بہت پرابلم ہوگئے نو بال محمد سینڈ کرنے جا رہے ہیں اور نو بال پر شکر ہے کچھ نہیں لگا بھائی دو رنز آ جائیں گے زیرو بال پر تین رنز دے دیا محمد سینڈ تین ایکسٹرا رنز آ چکے ہیں ایکسٹرا محمد سینڈ کی گیند سے نو بال ہے اور فری ہٹ ہے بھائی اس پر تو پکا چکا لگے گا دیکھتے ہیں نو بال تھی یا نہیں ایسے ہی امپیر بھنگ پی کے کھڑے ہیں دیکھتے ہیں بھائی یہاں نو بال تھی یہ جو میچ فکسنگ والی نو بال تھی میرے خیال میں دوبارہ محمد سینڈ فری ہٹ کو بچا پائیں گے یا نہیں یہ امپیر کے ساتھ دوڑے اور کراس کیا پھر شوٹ پچ گیند دی ہے اور یہ ڈریل کر دیا ہے سیدھا سٹینڈ میں ارے واہ بھائی واہ او بندو واہ تو نے تو کمال کر دیا حسنین کی شوٹ پچ ڈیلیوریس کی دھرگت بنا لی محمد سینڈ اس پر راؤنڈ دو اکڑ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اب تو شوٹ پچ نہیں کرنا بھائی پہلے بھی شوٹ پچ ٹھیک ہے گوڈ لیند کا بال کرنا جا رہے ہیں محمد سینڈ آفسرم کے باہر سی تھی گیند اور لیکس ٹرم پر کھیل دیا یار اتنا مشکل گیند دارا تھا میں نے اور اتنا آسانی سے کھیل دیا ڈریکٹ ہٹ لگ جاتا ہے ڈبل بناو یار ڈبل بناو آپ ڈریکٹ ہٹ تھا ڈبل کے لیے جاتے تو آؤٹ ہو جاتے کوئی او پھر بھائی نو بار پھر ایک بار نو بار دے دی ہے بھائی یہ میچ پاکستان ہار ہی جائے گا جس طرح تین گنہوں پر پندر رنس بن چکے ہیں ڈبل ستھریک اوور میں اور اب دوبارہ یہ بول بجانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے یہ کہا ارے بھائی چھکا لگا دیا سیدھا سٹینڈ میں سیدھا سٹینڈ میں جا کر گری ہے گیند 21 رنس آ چکے ہیں چار گیندوں پر کیا کر رہے ہو محمد اسنین پاکستان ٹیم کو لے ڈوبے چار گیندوں پر 21 رنس پانچ میں گیند کیا شروعات پھر شاٹ پچ گیند کرنا جا رہے ہیں اور اب دوبارہ ڈرل کر دیا ہے سیدھا لیک سائٹ کے جلب سے فیلڈر وہاں پر موجود ہے صرف ایک رنس آئے گا تو 22 رنس پانچ گیندوں میں بہت پیٹائی کرتی کینیا نے محمد اسنین کی اور لاسٹ گیند شکر ہے یہ سپیشل توائی سلو بول کرنا جا رہے ہیں محمد اسنین کاش کے آخرے بول پر آؤٹ ہو جائے تو ایک وکڑ تو مل جائے گی لاسٹ بول پر ارے بھائی لاسٹ بول کو بھی کھیل دیا اتنی اچھی سلو ور ون کی تھی سلو ور ون کو جج کر لیا دوسرا اور کی ہے شروعات اور میں تو جنہیں چاہوں گا سیدھا سیدھا اماد بٹ کے ساتھ اماد بٹ قبلائے ہیں کپتان نے میڈیم پیسر ہیں کافی اچھی ورائیٹیز بھی ہیں اس کے پاس تو دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں تو اس نے بھی شارٹ فچ کا استعمال کیا لیکن اس کوئی تنی مار نہیں پڑ گی کیونکہ یہ میڈیم پیسر بولر ہیں تو یہاں پر بھی دو نکل جائیں گے اور اے بھائی ایک ہی پر گزارا کر دیا یہ تو تو اپنی ٹیم کے ساتھ زیادتی کر دی کینیا والو اب دوبارہ اماد بٹ گیند کرنے کے لئے جا رہے ہیں سیدھا یہ پھر شارٹ پچ سلوور شارٹ پچ گیند ہے ہاں بھائی اس کو آپ نہیں پڑ سکتے اس کو آپ اگر آپ کھیلوں کے ساتھ سیدھا فیلڈر کے پاس کیا جائے گا کیونکہ میڈیم پیسر جب سلوور بن کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا بڑے شارٹ لینے کا دوسرے آور کی تیسری گیند کرنے میں جا رہے ہیں اماد بٹ اور کافی اچھی بالنگ کی ہے دو بال پر دو رنس دی ہیں اور تیسری بال بھی سیدھی ڈاٹ کر دی تین بال پر دو رنس دی چکی ہیں اور چوتھی بال کھانی جا رہے ہیں اس بار آف دو سٹم گیند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی سنگل ہی بنے گا بھائی سنگل ہی بنے گا کافی اچھا سپیل کیا ہے اب تک اور لایس ٹو بال اچھی کر دیتے ہیں یہ ہسٹری کریڈ ہو جائے گی کیونکہ ڈبل سٹری کے چیمپینشپ میں مہت ہی مشکل ہوتا ہے اور پھر سپیشل آ چکی ہے یہاں پر یہ لیکڈر کرنے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ یہاں پر وکڈ ملے گی ارے بھائی بانس کیوں کر دیا یار لیکڈر کر رہی تھا تو پھر تو آگے ڈالتے نا گیند چلو خیر ہے کوئی نہیں ڈیمیج نہیں ہوا اب بھی بھی چار رنز آ چکی ہیں اس اوور میں لاسٹ گیند ہے بہت مشکل ہوتا ہے اوہ بھائی یہ لاسٹ بال پر بھی وائڈ ہی تھی وائڈ کو چمر گئے اور صرف ہی ایک رنز ملے گا یار کتنی اچھی بالنگ کی اماد بٹنی پانچ رنز دیئے اپنی لاسٹ کے اوور میں اور پاکستان ٹین کچھ میچ میں واپس آئی ابھی بھی ففٹی ففٹی پرسنٹ ہے کہ پاکستان ٹین جیتے گی یا پھر کینیا کیونکہ ڈبل سٹری کی چیمپینشپ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے فخر زمان کے ساتھ اپننگ کریں گے شرجل خان اور یہ بھائی اپنے تیرہ رنز اوور میں بنانے ہیں اور سٹیبلیٹی رہ کر چلنا ہے گیند کو یہاں پر لگ سپنر کو تھما دی ہے گیند پہلا اوور کرنے جا رہے ہیں اٹھائیس رنز ڈیفینڈ کرنے ہیں فورٹین رنز کا ریکوائر ریٹ ہے فخر زمان پہلی گیند لیٹ کا ٹو لیٹ ہو گیا یہ کیچ نہیں چھوڑنے والے کیچ چھوڑ جاتا تو میچ چھوڑ جاتا پہلی گیند پر چونکہ لگ جاتا لیکن فخر زمان شونے پہ آؤٹ یہاں پر میچ سیدھا کینیا کے پکش میں جاتا ہوا شرجل خان کو پھر ایک بار وہی گیند ڈالی ہے اس نے بھی ٹو لیٹ کھیل دیا یار شکر ہے بچ گیا ورنہ دو آؤٹ ہو جاتے دو گیندوں پر پاکستان ٹیم پہلے ہی مشکل میں تھی بابا رازم آیا ہے کپتان پیچھے کی طرف مڑ کر او بھائی باہر نکل کیوں پڑے باہر نکل کر ایکسٹر کا وار کی اوپر سے مارنے کشکی سٹمپ کر دیا کیپر نے امپائر نے مانگی ہے تیسرے امپائر کی مدد اور فرنٹ فوٹ تو بلکل ٹھیک ہے نکلے تھے باہر شکر ہے بچ گیا بابا رازم ورنہ پاکستان ٹیم کو میچ کا جھٹکہ لگ جاتا یہاں پر تھرڈ امپائر کا دیسیجن پینڈنگ ہوتا ہوا مانچسٹر کے گراؤنڈ میں اور ناٹ آؤٹ شکر ہے کچھ تو دل کو سکون ملا ہوگا دوبارہ بابا رازم فیس کرنے جا رہے ہیں سنگھ کو اور کافی چھپ تک بولنگ کر چکے ہیں تین بالز پر ایک رنز دی ہے صرف فرصرف اس بار یار کر کرنے کی کوشش اور پھر بیٹ ہو گئے بھائی چار گیندوں پر ایک رن ایک وکٹ بہت مشکل ہو چکا ہے پاکستان کے حق میں میچ اور ایک بار پھر فلک دی ہے یار اب تو آؤٹی ہے میرے خیال میں اب تو آؤٹی ہوگا جس طرح سے کھیل رہے تھے بالکل فس کے کھیل رہے تھے سیدھا آج طرف گیند کر رہے تھے سنگھ کا نام کا بولر اور یہاں پر شوٹ رہ گیا بالکل شوٹ رہ گیا اور یہ سٹمپ آؤٹ ہو چکے ہیں اب تو ان کی گھر میں بالکل ہی خوشیاں آ چکی ہوں گے کینیا والوں کے اور تھرڈمپاہ نے کہہ دیا ہے آؤٹ اور خوشی دیکھئے بھائی فیلڈنگ میں خوشی دیکھئے باما رزم سیدھا اپنی ٹیم پہ پریشر بل کر کے جا رہے ہیں تین گیندے کھیلی ہیں اور ایک رنڈ بھی نہیں بنایا یہاں پر اماد بڑ جو کس لوگر ہیں وہ آئے ہیں لاسٹ بال پر چونک ہے چھکا لگے تب ہی کام چلتا ہے اماد بڑ نے گھمایا ہے بیٹ اور سیدھا فیلڈر کے اوپر سے نکل گئی ہے گیند اور دے کر جائے کہ چونکہ لاسٹ اوور کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور تیس رنڈ درکار ہیں شریل خان فیس کرنے جا رہے ہیں لاسٹ اوور تو بہت ہی مشکل ہو جا رہا ہے اور فاسٹ بڑ کو بلا گیا ہے اور لچ یہ آف سٹم کی طرف سے دیا ہے گیند اور شریل خان نے ڈرل کر دیا ہے اس سے اوپر سے فیلڈر کی اور چھکا چھکا لگا دیا شریل خان نے ٹھلڈر میچ ہوتا ہوا اور یہاں پر انیس رنڈ رہے گئے ہیں پانچ گیندوں میں شریل خان سامنے فیس کر رہے جا رہے ہیں اور یہاں پر سیدھا بولڈ کر دیا پہلی گین سے میچ پاکستان کی مٹھی میں آیا تھا اب دوبارہ پاکستان اس میچ سے دور جاتا ہوا اب ریکوائیڈ ہیں سیونٹین چار گیندوں پر چار گیندوں پر سترہ اس بال پر باؤنڈری لازمی ہے رزوان یار لگاؤ باؤنڈری باؤنڈری کو ڈبل پر ڈبل پر ڈبل پر ڈبل ڈبل لگا لو تین گیندوں پر پندرہ رنز درکار ہیں اب اگر باؤنڈری نہیں لگتی تو بہت مشکل ہو جائے گا ایک بار پھر لگ سائٹ کی طرف سے فل ٹاس دی ہے کیندری زوان نے گیپ میں کھیلا ہے فیلر بھاگتا ہوا اور کیچ پکڑ لیا کیچ پکڑ لیا ہے میچ کو جگڑ لیا ہے یہاں پر خوشیاں مناتا ہوا کینیا دو گیندوں پر پندرہ رنز یار اماد بٹ فیس کرنے جا رہے ہیں نو بول پر سکس لگتا ہے تو کام بنتا ہے یہاں پر سیدھا اندر سلوٹ گیند کیا ہے اور اماد بٹ نے کھیل دیا ہے درشکوں میں اور سیدھا چھکے کے لگے ہے نو بول ہوگی یا نہیں جی نہیں نو بول نہیں تھی اب چاہیے ایک بول پر نائن رنز لاسٹ بول یار نو بول کر دو چھکا لگا دو اور سیدھا پھر اندر سلوٹ گیند کیا ہے اور کیچ ہوگا یا میچ نہیں بھائی کیچ نہیں چھکا لگا دیا ہے اور نو بول ہے یا نہیں نو بول بھی نہیں تھی پاکستان ٹیم میچ ہارتی ہوئی دو رنز تھے کافی تھرلنگ اور ایکسائٹی مقابلہ دیکھنے کو ملا منچسٹر کے مقام پر اور جو درشک تھے وہ بھی بہت خوش ہیں میں اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکا ہوں کینیا نے دھول چٹا دیا ہے پاکستان ٹیم کو اور سنگھ کے نام رہا مین آف دھ میچ جس نے پہلا اور پلکل شاندار طریقے سے ڈالا پانچ رنز دیئے دو وگڑ چٹکھائے اور بیڈ لک اور ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گھر